موسیقی 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 آجائے شانی نبوت کا تقاضی ہے تیرے منصف کا تقاضی ہے ان پیٹ پہ پتر بھات لینا اپنے حصے کا اسے دے دینا عرص والا تیرے سے راضی ہو جائے گا وہ عمد تیرے دروازے سے کوئی روزہ چلا گیا عرص والا تیرے سے دراز ہو جائے گا وہ عمد سخت یہی وجہ تھی سیدہ فادمہ دوزارہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا جا عمال کے نقشے کیا ہے آدھی خجور ہار نے یہ انتظار نہ کیا گھر جاؤں گا یہ انتظار نہ کیا گھر چلا کہ خجوروں کی دھیری دے دوں گا نہیں آدھی خجور تھی کمیہ اس وقت میرے پاس یہ ہے اسے بھی بھوک لگی تھی اس نے گھڑی سمیت بھوپے ڈالی کہا اللہ جیرا بھلا کرے اب یہ بھلا کا ہوا موت کا وقت آیا چاروں بچے پاس کرے ہیں ایک بیٹے سے کہنے لگا فلانا باق کھولے لی ہو وصیت کر رہا یہ باق اس کا یہ گنام اس کا بیٹی سے کہنے لگا یہ مکام اس کا بیٹی سے کہنے لگا خجوروں کا ٹھیر اس کا ساری تقسیم کر دی ایک باق بچ گیا کہنے لگا میرے بچوں میری وصیت کے مطابق جب میرا انتقال ہو جائے مجھے خبر میں اتارنے کے بعد جب تم گھروا بیسا ہو اللہ اکبر کھانا بھی نہ کرنے سے پہلے یہ باق میری طرف سے پورے مدینے والوں میں صدقہ کر دینا حراب کر دینا بچے بھی بڑے نیک جے بچوں نے ایسا ہی کیا مرنے والا جلدی کے بعد کسی کے خواب میں آیا جندت کے دروازے میں کھڑا ہے خواہ صاحبِ خواب نے دیکھنے والے نے کہا کیا کیا بنی کہا سارے چنجدوں سے ساری پریشانیوں سے فجاج مل گئی یہ لگا بڑا سخی تھا لوگ ترے دروازے پڑا کے خرابیا کرتے چھے تو کیوں جندت میں نہ جاتا گرب کے کعبہ کی قسم سے یہ چیکٹر تو یہ نام آمال کھول کی نہ دیکھا نمازیں کام آئی حج کام آیا مدینے کی حاضری کام آئی حضور کے روزے پہ جا کر سلام پڑھنا کام آیا کپڑے پہنانا لوگوں کو کام آیا پر بچیوں کی شادیاں کرنا کام آیا کرپ نے کعبہ کی قسم ہے ابھی دو نام آمال والا ریسٹر کھول نہیں کوئی نہیں ابھی نہیں بتا جندت کے دروازے پہ آکے کیسے کھڑا ہو گیا کام کھنے گھر کھنے پاک سے اپنے گھر کی دروار آتا خجور کا دانا میرا ہاتھ میں تھا آتی کھالی آتی کھانے لگا تھا بھوکے خرم لے جانے لگا کوئی بھوکا آتیم کر کے ہاتھ میں لاکے کھڑا ہو گیا میرے اپنی بھوک ہوتا کے آتی خجور کا دانا اسے دے دیا اس نے کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے رب کے کعبہ کی قسم اس کی دعا عرص پہ پہنچی اللہ نے سارے کعاؤں سے میرا پیڑا پاک کیا تو ایتنی سی بات ہے بھئی یہ سی رضیل کو سمجھانے والی بات ہے مسیح نبی کی ضمین ہے رحمت دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا حضور علیہ السلام سے آکر کرنے لگا آپ نے اس کے لیماز کو دیکھا تیرے پاس گروتا ہے کانی ہاں ہڈانے کے لیے لیٹی ہے گوھر کوئی نہیں کا نہیں اللہ کے باپ پیغمبر پیمبر پہ کھڑے ہو گئے اور انعار فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑے دے جنت میں میں اسے اللہ درجے کے جوڑے پہناؤں گا حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے جوڑا دے دیا اس نے کہا میرے پاس سواری کوئی نہیں دور سے چل کے آیا پیمبر پہ کھڑے ہوگے اعلان پر مارے وہ اس کے لیے سواری دے دے جنت میں اللہ درجے کی سواری کا انتظام کروں گا اب آدھا پیر سانسید رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہلے لگے یا رسول اللہ سواری میں دے داؤ پھر اس نے کہا جی کبھلی والے جب سے میں آیا میرے کھانا نہیں کھایا مجھے بھوک لگی ہے پیٹے پر کے ساتھ لگا ہوا رامت دھانم نے پیمبر پر اعلان کیا کون ہے حالانکہ پتہ تھا چار دن ہوگے اپنے گھر میں چلہ بھی چلا پانچ دن ہوگے حسنہ حسین کے گھر سے بھوکی وجہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے پیمبر پہ کڑے ہو کر اعلان کیا کوئی ہے دو روڑی آئی دے دے جلد کے دستر خراندے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوگا سڑھے بین سو صحابہ بیٹھے تھے رامت دو عالمت دیکھا ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے پھرمایا اوہ میرے یارو تم روئے کیوں گگم اللہ والے سر اٹھا دے درہ یہ سرم آتی ہے دو روڑیوں کی اوقات کیا ہے لیکن آج ہماری حالت اتنی ہے مہینے ہوگے ہمارے گھروں کا چولا تھنڈا بڑا ہوا ہے چولے تھنڈے بیٹھنے جتی کوئی نہیں ایک تو نمازی سالک کے اندر پڑھا ہے سجدہ ہی نہیں کرتا حضور السلام نے پھرمایا سجدہ کیوں نہیں کرتا صحابہ کہہ لگے کیوں نہیں کرتا کہہ لگے کپڑا اتنا کوئی نہیں سجدے میں جاؤں گا سطر میرا ظاہر ہو جائے گا نماز کا سجدہ قربان نہیں کیا نماز کا سجدہ نہیں چھو ساڑھے تین سو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے کہہ لگے اللہ کے نبی کوئی بھی صحابی ہے شہدی جس کا دین دل کا فاقہ نہ ہو جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں اٹھے کہہ لگے آہ میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے کہ جاؤں جہاں سے جانور بھی بھوکا کی جاتا اسی سے دروازے پر گئے اور جاں کے دروازہ بجایا ملد قربان کون دروازے پر انہوں سلیمان پارسی انہوں سے آواز ہی کوئی اتباس دینے والی کون تھی حضور جلنا جناب سیدہ فاطمہ تنسارہ رضی اللہ تعالی یہ کون فاطمہ بسنے پہ گیری ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے صحابی انہوں نے فاطمہ کو ہی نہ ہے فاطمہ کیا بات ہے علی کمزوری تھی ہے ٹانگوں میں جان کوئی نہیں علی خجور کا دانہ بھی گھر میں کوئی نہیں جناب جلی رضی اللہ تعالی مدینے کی دلیوں میں مزدوری تلاز کر رہے تلاز کرتے کرتے مدینے سے پار نکل گئے پاروں کے دامن میں دیکھا ایک یہ ہونی اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے حضور علیہ السلام کو دیکھے کہنگانی نبی کے دامان فاطمہ کے شور اس وقت کیسے کہ مزدوری تلاز کر رہے گا یہ کروں گا وہ شکست والا کام کروں گا دوئے سے پانی کھرچ کر میرے کھیتوں کو لگائے گا ایک ڈال میں تجھے ایک خجور ملے گی حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پورے زور سے پانی کھیت رہے ہیں اور پورا ڈال خیتوں میں ایک خجور کا دانہ دوسرا پانی کا ڈال نکالا دوسرا خجور کا دانہ جب پانچ خجوریں مل گئی بیٹھ کے گرنے لگے ایک حلیمی ایک فاطمہ کی ایک حسل کی ایک حسل کی ایک گھر کے پر باندی سو بھی آگی پھر پانچ دانے مٹی ملیے کہا اچھا بھئی چلے اگر چلے مڑی دنگل دمارہ آ جاؤں گا اس نے کہا علیہ جن کے تنے نام کی نہیں یہ انسان ہے کہا کہ علیم خجوروں کا کیا کرے گا کہا ایک ایک سب سو دو کا گزارہ ہو جائے گا خدا کی دسانوں کو دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا انہیں کہا علیم پانچ خجوروں سے تو پنچے کا پیٹھ بھی بھر گا اے علیم تیرے ہر کا گزارہ کیسے ہو جائے گا اے جلیم اس خدائے میں تجھے کچھ میں کہہ دیا ہم بھوٹ مٹانے کے لیے کھا رہے بلکہ اب تو تو حقوق کی سنگت کو زندہ گرنے کے لیے کھا رہے خجور کا دانہ اس لیے کیایا کہ تاکہ جس سب سے طاقت آ جائے رات میں مسلح پہ کھڑے ہو کر قرآن کی دلاوت کرنے کا ہمیں وہ کا بیٹھا ہے اللہ اکبر حسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ حاتمہ جب آپ پہلے سوال چلو پھر جواب دیو فقیر دروازے پہ آیا اب اندر سے کیا ہو آیا چچا سلمان فارسی اللہ تیرا بھلا کرے اس دروازے پہ لے آیا آٹھ چھے دن ہوگے گھر میں چلانی جلا بھوک کی وجہ سے حسنوں سیل کی شکلیں بدل گئی اور نے کہا بھی حسلمان فارسی بڑی فرمہ داری سے لے گیا تھے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا لے کہتے ہیں آپ بھی کرتو کھا اندر سے آواز آئی اپنے لیے ہے کچھ نہیں دینے کے دیئے تھنکے کپڑے بھی لے دیں گے چچا جرائی سے پرے کر کے قریب دروازے پہ آئی ہو حسلمان فارسی آئے اپنے سر سے چازر اتار کے پھر رہ کر کے لپیٹ کے لے دی کہو ساو نے چھوٹ میں شمحور یہ ہوتی بیٹھا ہے اس کے پاس گلدے اناج کے دھیر ہیں اسے جا کے کہہ دینا اچھا جرگی بھی رکھ لیں اور غلہ تول کے دیں پھر غلہ لے آنا اپنے ہاتھ سے چلکی چلاؤں گی آٹا بناوں گی اپنے ہاتھ سے پیڑے بناوں گی اپنے ہاتھ سے روڑنیا پکاؤں گی سکھلاؤں گی بھی اس کے ساتھ بیجوں گی تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اہلِ بیت کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے ہاتھ اپتائی کم ہوتا حضرت حسین کے پاس آیا اور آگے لگا میرا نادا بڑا سکیتا ستہی خیرہ تھی ستہ پھٹا دا میرا دادا مالک آئی میرے نادے کے پاس جو بھی آتا کسی کو رضائی کسی کو چولا کسی کو جوتی کسی کو کبڑا کسی کو کوئی حسین اس قرآنے لگے کب میرے نادے کے دینے کے دس دروازے سے کبھی بیٹھن پہ بیٹھ کے دیتا کبھی دیرے پہ بیٹھ کے دیتا کبھی دکان پہ بیٹھ کے دیتا کبھی کھیتوں میں بیٹھ کے دیتا دس دروازوں سے خیر ملا کرتی حضرت حسین نے ہاتھ ٹکڑا ہاتھ اپتائی کے پوتے کا حضور کے روزے پہ جا کے کھڑا کر دیا اور کہا تیرا نادا بڑا سخی تھا میرا نادا بڑا سخی تھا تیرے ناتا کے دینے کے دس دروازے سے یہ بھی کوئی سقاوات ہوئی دس دروازوں پہ دھکتے کا ہے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہوئی آپ میرے ناتے کے دینے کا طریقہ دیکھ لیں بڑے سے بڑا ضرورت پر میرے ناتے کے دروازے پڑھایا کرتا اور آخرین مردمہ سوال کیا کرتا بہنی مردمہ سوال کرتے پر اتنا دابر پڑھ دیا جاتا قیامت تک کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی سیدہ فاطمہ تنظارہ رضی اللہ تعالی آنا نے وہ سر کی چاتر اتاری پر شمول یہودی کے پاس سلمان فارسی لے کے گئے کہ یہ چاتر رکھ لے گلہ تول کے دے دے اللہ اکبر کس لیے کہ لگے یہ فقیر کے لیے شر کی چاتر اتنی کہ غلہ بعد میں تول کے دو دا یہ چاتر ذرا کھول کے دکھا چاتر کھول کے دکھائی سولہ پیمن چپڑے کپڑے کے لگے ہوئے سترہ چپڑے کا لگا ہوا کہ لگے سلیمان کپڑے کے پیمن کو نظر آئے چپڑے والا پیمن نظر نہیں آرہا کہ تجھے کیسے بدل لگا انڈر گیا اپنی کتاب شیوڑھا کے لائیا اسے کھول کے پڑھنے لگیا کہ یہ چاتر فاطمہ تو سہرہ کی تو نہیں کہا نبی کی بیٹی کی چاتر ہے دھاڑے بار بار کے رونے لگا کہ لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے سر کی چاتر اتار کے دے دے گی اس کی چاتر میں سترہ پیمن لگے ہوگے سولہ کپڑے کے چپڑے کا لگا ہوگا ہمارہ اکبر ہتر گیا اللہ تول کے لے کے آیا ہمارہ اکبر ہنہ تول کے لے کے آیا اور سلیمان فارسی سے کہنے لگا جا چاتر اس کے سر پہ پینا دے یہ جنت کا تاج ہے اس کے اببا محمد نے نقصتی کے وقت اس کے سر پہ پینایا تھا اللہ تول کے آلے رسول کے دروازے پیرا سلیمان فارسی کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا آپ نے فرمایا روگتا کیوں ہوئے ہیں میں جس کا گھراتا اتنا آلہ ان کا محمد الرسول اللہ کتنا آلہ ہوگا آمال کے نقصوں سے متاثر کیا آج میرے عزیزوں ہمارے پاس کائنات کے نقصے ہیں کائنات کے نقصے کتنے آگے لوگ ہمارے سے بات کرتے ہوئے ڈھرتے ہیں کائنات کے نقصے اتنے آگے کہ لوگ ہمارے سے ہاتھ نکلا سکتے آمال کے نقصے کیسے تھے اللہ اکبر حضرت خدیدہ تن کو بنا کے گھر میں تشریف بلائے چالیس سال کی عمر کی عورت سے شادی پتیس سال کا گمر جوان ہے کائنات کا نبی حضرت خدیدہ کے گھر تشریف بلائے اور بڑا چہرہ محمد میں برشان ہے مائیہ کر لگی کیا ہوا لوکے فرمائے خدیدہ تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا اب مانے کلیجے تہاں سرکا ہوکا بھرا سرکار دے پیرا دے حد رکے رو اللہ کیا اکھر لگی نبی علیہ السلام سے سوڑیا خدا نہ کیوں نہیں ہو سکتا میرے کردار پہ کوئی گل اٹھ گئی میری خدمت پہ کوئی کبھی آگئی کبھی والے آگے ہیں کہ آپ کے عدد میں کبھی آئی فرمائے نہیں خدیدہ مجھے دینے والا بنایا تو جوڑ نہیں ہے میں جب تیرے ہجرے میں آیا ان بھی سور تیرے دروازے پہ بندے تھے میں نے تیرے گھر میں آکے دیکھا ہاتھوں میں تیرے سوزے کے کنکن کاتو میں تیرے بھالیاں ہاتھ میں تیرے نوکہ کوکا اے خدیدہ تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا میں تو دینے والا تو جوڑنے والی خدیدہ کی چیخ لکھی جلدی سے تک یہ کے نیچے ہاتھ آتا کہتے ہیں لگی جلدی کر اٹھوں کی رسیاں کھول دیں گل سے پوچھ کہاں دے کے آنے ہیں حدیجہ جنگمرا قبل اللہ کا نبی کا سار مردست اللہ کی نبی کو نہیں چھوڑ سکتی دنیا کو چھوڑ سکتی ہے اسی وقت سارے کا سارا مال مدینے والوں پر دے دیا اسی وقت ہون کے ہون اللہ کے رستے میں دے دیئے نامت والے نبی سے عرض کرنے لگی اب تو نباہ ہو سکتا ہے اب تو ساتھ ہوگے کہاں دوں گا خجرے سے بہر نکلے جمرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں کہ جمرائیل کیسے آیا کہ اسلام کی ملکہ کو اللہ کا سلام کہنے کے لیے آیا وہ لوگوں جب پکے کی تاجرہ تھی خدا کا سلام نہ آیا نبی کی دولت ملک نبی کے گھر گئی خدا کا سلام نہ آیا جب میرے عزیزوں عمال کے نقصوں سے متاثر ہو کر کائنات کے نقصوں کو عمال کے نقصوں پر قربال کر دیا تو جمرائیل ہی خدا کا سلام لے کے دروازے پڑا گیا ہے سیدہ تکبیر تاجدار ختم نبو شان صحابہ سیدہ سیدی شان اہل بی سیدہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نکی ریشنگ کپڑے کی دکانے خدا کا سلام نہ آیا ملاج کی تصدیق کوئی خدا کا سلام نہ آیا غار سور میں ساتھ لے کے گئے خدا کا سلام نہ آیا غزبہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے کپڑے اتار گئے ڈھاٹ کا لباس پہن لیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شنفت میں آکے سر چکا کے بیٹھ گئے اور میں ایسی تکیرہ لباس کا چلا گیا کہ قبلی والے لباس کی بات کرتے ہو جاؤ اپنی پیوی آئیشہ میری بیٹی سے پوچھو میں سب مجھ گھٹڑی اٹھا کر جب آپ کی شنفت ملایا میں گھر گیا بیران کے اندیرے میں میرے دھیلے چراغ نہیں تھا میں نے وہ اُدھیل بھی اللہ اکبر شیشی میں ڈال کر وہ بھی اسلام کے چندے میں دے دیا میرے کہا سر کی کیا پتا کئی دیرے میں تیری تیرا دیل کام آ گیا میرے دیل سر چرا اجل جائے گا اللہ تجھے قبر کی روزنی عطا فرمائے گا سر کی کے پر چرپائی پہ لیٹے اچانک اُنہیں دیوار پہ ہاتھ پیرنے لگے بھائی آئیشہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا کہ لگے امبا جی کی ہویا کا بیٹی دیل کے مجالے میں میرے یقینی پر سوئی دھاگہ لڑکا دیکھا تھا میں چاہتا ہوں سیدھیل کے گھر میں وہ بھی نہ رہے وہ بھی حضور کے چل دے بیدا کے دے ہو وہ سلطان ہو جائے اتنی مردی پھٹے اس کی سیزے کے لیے سیدھیل کا سوئی دھاگہ کا با جائے گا جب کٹاٹ کر نباز ہو کٹنے کے بٹن لگا کے بیٹھے جبرائیل علیہ السلام بھی پاس آگئے اللہ وقت پر یار اسم اللہ جبرائیل کو سر جکانا آنسل اٹھا آنسل جبرائیل علیہ السلام نے اپنے لیے لباز پسند کیا اللہ نے آسمال کے سنتر آزار پرشتوں کو وہ لباز بنا دیا بلکہ آسمال کے ملائقہ کو لباز بنا دیا اور وہ لباز اللہ نے چھ سو پر والے سیدھیل ملائقہ جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیا اللہ وقت پر جبرائیل علیہ السلام کی مہینی لے کے آیا رہی رہی حال جبرائیل علیہ السلام کی مہینی لے کے آیا چتین کے ڈھار کے لباس کو دیکھ کر میں عرصوں سے خدا کا سلام لے کے آگے سلام آئے گے رحمتیں آئیں گی برکتیں گھر میں آئیں گی جب عمال کے نقصوں سے اپنے آپ کی زندگی کو متاثر کرو گے عمال کے نقصے کیا ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر دو رکع صلی اللہ حاجہ علم اللہ صدیوں کی قائق پلٹنے کا فیصلہ فرمارا ہے بڑے بڑے مسئلے عمال کے نقصے کیا ہے صحابہ اکرام میں سے صحابی گھر آئے کہ لگے بھوک لگی ہے پیوی کہ لگی سمسی گھر دے کے گیا تھا کہ کوئی نہیں پھر میرے سے کیوں کہتا ہے اچھا چلو مضوع کی مسجد میں چلے گئے دو رکع صلی اللہ حاجہ پڑھ کے آئے کہاں کچھ آیا کہ کوئی نہیں آیا اوہو میرے وضو میں دھتائی ہو گئی پھر تمہارا بڑے پیارے طریقے سے وضو کیا پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے کچھ آیا کہاں کچھ نہیں آیا لگتا ہے سنڈے میں روٹی کا خیال آ گیا ہوگا پھر وضو کیا پورے دہان کے ساتھ دو صلی اللہ حاجہ کی رکھتے پڑھ کے آئے گھر آئے بیوی کہہ لگی ہائل کا کر کے آیا کس سے بار کر کے آیا کس سے دار ملا کے آیا وہ چکی جو سامنے پڑی ہے کئی دن ہوگی اس میں دانا نہ ڈالا یہ خدمہ خون چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا چاک میں نے ایک برطل بھرا دوسرا بھرا دیزرا بھرا گھر کے برطل ختم ہو گئے آٹا نکل رہا ختم نہیں ہو رہا صابی نے چکی کا پاٹ اٹھائے ایک گھر دن کا دانا نکلا وہ کھا کے حضور کی خدمت میں لے گئے اللہ کے نبی یہ نکلا تھا اور اس طرح آٹا نکل رہا تھا حضور پھر میں کیا کیا کھا گھر میں آیا کھانا نہ بھیا میرے دورہ کا صلاح دلہ جتی مرمہ پڑی چکی چلنے لگے جب امت کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے فرمایا واہ 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 عمال کے نقصوں کا یقین امت کے دلوں میں بٹھا دینا اور میرا صابی میرا سجدے میں رونا اللہ اگر چلتی کا پاٹ نہ اٹھائنا پورا مدینہ کیا پورا لکھانا رہنا اس جکی سے آٹنا نکلنا گیا صحابہ صحابہ کو عمال کے نقصے پڑے گیا اٹیام آل سے بنے گئے آج عمال کے نقصے بڑے زیادہ ہیں آج دنیا کی روشنی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ہر آدمی کے پاس مکان ہے والے دا مار کسی نے پاس کٹا یا پکا والے دا مار کسی کے پاس اپنا یا کرائے گا آج دکان میں ہمارے پاس ہے زمیدارہ ہمارے پاس ہے ہم راضی ہوتے ہی نہیں ہیں بتاؤ خدا کی کا سب کس کے گھر کا جھلا مند ہوا مر گئے مر گئے مر گئے بتاؤ میرا جیزو اللہ و اکمر ایک ایک مندہ دس دس جوڑے فیل کے بیٹھا ہوا ہے یہ میس کورٹ یہ بلیاں یہ جوڑا یہ جراپے یہ ٹوپو یہ ممار چھے چیزیں تو میں پیل کے بیٹھا ہوا کسی نے جھڑ جرسیاں کسی نے پجابے کسی نے ہائی نہیں کسی نے سوات پھر کے تو برگے مر گئے برگے پون جیب میں موجود ڈالر جیب میں موجود پیسہ جیب میں موجود سونا پہ رزیزو ہاتھوں پہ موجود برگے 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 رہیل شکر تبلہ سید اللہ کو اگر شکر کرو کہ پڑھاؤں گا والائل کفر تو کو گئے برگے برگے ایسے جگہ مارو گا تمہیں پانی کلانے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا اوہ لوگوں اوہ میرے بیرو اوہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے نہیں پتا تم کون سے پھر کیسے لیکن تمہارے چیروں کی بشاشر بکلا رہی نہیں تمہارے چیروں پر میرے عزیزوں ایمان کی حلاوت بکلا رہی نہیں تم اللہ کو ماننے والے تم نبی کو ماننے والے تم صحابہ کو ماننے والے تم قرآن کو ماننے والے تم اہل پیت کو ماننے والے تم آخرت کے دل پر یقین لکھنے والے میرے عزیزوں اپنے عمال کے لقشوں سے متاثر ہونا ہے اپنے عمال کی روشنی سے متاثر ہونا ہے جب عمال کی روشنی سے متاثر ہو جائیں گے تو دنیا قلقوں بھی آئے گی صحابہ اقراء کو عمال کی روشنی سے متاثر کیا صحابہ جب ایمان والے بنے غزبہ تبوں کب ہوگا خجوریں بکھ چکی تھی باغان کے باغان نیار ہوگے حضور علیہ السلام نے فکر نکلو جس طرح اللہ نے حکم دے دیا صحابہ کی ایک جماعت آئی حضور علیہ السلام شرط کرتے گی لگی یا رسول اللہ چار دل کی مولان تو لے دے دے بڑے عرشے کے بات مہار آئی آپ کو پتہ نہیں ارتحان پر ارتحان ہمارے پر آئے بچے ہمارے زبا ہوگے کبھلی والے گھر سے بے گھر ہوگے اسلام کی خاطر میں اپنے گھر سے دھنکے دے کے نکالا گیا اپنے ملک اپنے شہر سے نکالا گیا بیٹا کہا باپ کہا بیٹی کہا ماں کہا یا رسول اللہ چار دل کی مولان دے دو ہم ان کا آگری کرنے نکلیں گے زور پر نامرد والے نبی نے آسمال کی درم دیکھا خدا کا آنڈر آیا پڑھوائے اب نکلو دنیا کے لقشوں پہ چونڈ بارو آوال کے لقشوں پہ نکلاؤ اب آؤ اکبر تو کہتیو بھی ہمارے پہ امتحان آیا کیا تمہارے جس لوگ لوہے کی ککیوں سے نوچ دیا گیا تو کیا تمہاری کھڑیوں کو اتار دیا گیا کیا تمہارے سرو پیارے چدا دیئے گئے کیا تمہارے ساب نے تمہارے بچوں کو تیل کے کڑاؤں میں ڈھان دیا گیا بس کی تبین سابا کیچی خیلی گل گئی آپ نے تمہارے پردو بھی امتحان امتحان دی بھائیب علیہ السلام پہ آیا تھا امتحان تو وہ سوائی ذاتی بھرو جو یو بھرو اس باقی اوپر آیا تھا جس کے بچوں کو تیل کے کڑاؤں میں اس کے سامنے ڈالا جا بچے کو نگا کر کے جب تیل کے کڑا ہے کے اوپر کھڑا کیا گیا اور پکڑا کہ بتا اللہ کو چھوڑ دیا یہ بچہ لیتی ہے بچے نہیں کر کے ماں کی در دیکھا کھڑا کو نہیں چھوڑوں گی بچے کو نے تیل کے اندر گڑایا بچہ نے بچے نے دماغ کروں نے دیکھا اللہ نے بچے کو وازی کھڑا دیل کا کڑا نظر آ رہا ہے انہیں تیل کا کڑا نہیں کڑا ہے میں جنگل کا نظر آ رہا ہے